موسیقی ہر زبان پر یہی شکوا ہے کہ صرف میں کیوں پہلے وہ کیوں نہیں احتساب کا گھرہ جس کے گھرہ تنگ ہوتا ہے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے بجائے دوسروں کا حساب کتاب لے کر بیٹھ جاتا ہے شریف برادران جیل میں ہے اور اب آسف علی زرداری کی باری کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سابق صدر کہتے ہیں کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں حکومت اور مقدمات دونوں کا سامنا کریں گے ان کے مختصر ترین جبکہ بلاول بھٹو کے ذرہ طویل خطاب پر بھی آج پرگرام میں بات کروں گی لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز کی جانب بھی جاتے ہیں آپ نے بے نامی اکاؤنٹس کا انویسٹگیشن تو کیا اگر حمد ہے اگر حمد ہے تو بے نامی وزیر آسم کا انویسٹگیشن کرو ملک کی باغ دور ایک ناتجربے کار وزیر آزم کو دے دی گئی نوڈیروں میں بلاول بھٹو کی گھن گرج بھٹو کی لڑائی اگلے موچوں پر خود لڑنے کا اعلان بولے ڈھونڈنے منی لانڈنگ چلے تھے لانڈری اور ناشتے کے بیل ڈھونڈ لائے اس وقت کے مقدموں کا حساب لیا جا رہا ہے جب میں ایک سال کا تھا اگر میں اتنا تیز بچہ تھا تو مجھے ستارہ امتیاز ملنا چاہیے تھا کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے جھوٹ جھوٹ اور سفیر جھوٹ ہے یہ تو چلے تھے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کرنا اور ڈھونڈ کے لے آئے لانڈری والا میرے ناشتے کا بل بھی مل جاتا ہے ان کا مقابلہ کریں گے کوٹوں میں بھی کریں گے ویسے بھی کریں گے جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم لڑیں گے جس سے شروع کریں گے وہاں سے ہم ختم کریں گے آج لادلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے پھر للکارا ان ڈھولوں کو بتاتوں ہم ان ہتکنڈوں سے نہیں ڈرتے آسفلی زرداری کا بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کہا ٹی وی پر بکواس کرنے کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا ہم جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے ہفتے کے ذریعے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے جی آئی ٹی نے جن جن لوگوں کو ایکیوز کیا ہے ان کے نام شامل ہیں اور ظاہر ہے زرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے کوئی بھی جی آئی ٹی سندھ منیل آڈنین کیس کے جی آئی ٹی رپورٹس میں شامل ایک سو بہتر نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں گے وزیر اطلاع فواہ چودری نے کابینہ کا فیستہ سنا دیا بولے قومی خزانے کے ایک ایک روپے کا حساب ہوگا احتساب کا عمل بغیر کسی خوف و خطر جاری رہے گا فواہ چودری سے زرداری کی گرفتاری کا سوال جواب میں انشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ کیا کہہ سکتے ہیں کراچی کا امن اچانک خراب کیا گیا علی رضا آبدی کا قتل بھی اسی سنسلے کی کڑی ہے فواہ چودری کہتے ہیں ایم کیم ساؤتھ افریقہ گینگ کراچی میں متحرک ہے کچھ لوگ باہر بیٹھ کر کراچی میں امن خراب کرنا چاہتے ہیں بانی متحدہ کی اشتیال انگیز تقاریر کا معاملہ برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھائیں یہاں پر ساؤتھ افریکن گینگز کراچی میں متحرک لہٰذا یوکی کی حکومت کے ساتھ ساؤتھ افریکن گورنمنٹ سے بھی پرائی منیسٹر صاحب نے اور کابینہ نیاج ہدایت کی ہے فورن آفیس کو کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے جی آئی ٹی میں تو بلاول اور مراد علی شاہ کا نام بھی ہے فواہ چودری اب ہام دور کریں افاقی حکومت بتائے کہ کس کے نام ہیں مشرط تلات سن مرتضی وحاب کہتے ہیں حکومت غیر آئینی کام کر رہی ہے منظور وسان گولے یہ احتساب نہیں انتقام ہے نام ای سی ایل میں ڈالنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں دوہزار انیس میں یہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ مخالفین کو پیپس پارٹی والی کو کسی نے کسی جھوٹے کیسز میں پسائیں لیکن دوہزار بیس ان کے لیے بھی بڑا اہم سال ہوگا جو دشواریاں کچھ چیزوں میں نیب انڈیپینڈنٹ ہے کچھ چیزیں کچھ انفرمیشن ہم شیئر کر دیتے ہیں وہ اس میں نیب کی اپنی بھی جو ڈیکشن ہے اور ان کی اپنا پرراغٹیو وہ کیا لیں اس کے سامنے یہ سب کے ساتھ شیئر ہے پنجاب حکومت گھپلوں کی تفصیلات نیب کو دے رہی ہے نیب کاروائی کرے گا تو ہم سب بتائیں گے ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا بڑا انتشاف بولے پنجاب ہاؤس کے ڈیفالٹرز کو نوٹسز بھیجوا دیئے ریکاوری کریں گے نہ ہوئی تو مقدمات درش کروائیں گے میرے تحفظات تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اور آج بھی میں سوچ رہا ہوں پہلے میں خان صاحب سے کل مجھے بتانا یاد نہیں رہا کل میری دو دفعہ میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اپائنٹمنٹ کے خلاف پیخ رشید کا پی ایسی چیئرمنشپ شہباز شریف کو دینے کے خلاف عدالت جانے کا اندیا بولے شہباز شریف کی گوٹی فٹ ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں شہباز شریف کی بات نہ ماننے پر نواز شریف اس مقام پر پہنچے پیشگوئی کردی کے مستقبل میں نواز اور زرداری خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہے ہم ان کے بنائے وے ہٹکندوں سے نہیں ڈرتے اور کسی پارٹی کی تہمت نہیں ہے ہم بیسا ان کو مقابلہ کریں گے اور ان کو یواب دیں گے یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے چھوٹ چھوٹ اور سوپے چھوٹ یہ مجھے اس نام نے ہاد اور یک طرف اعتصاب سے نہیں ڈرا سکتے ہم نے اس اعتصاب پورے جیلے اور پھاسیاں دیکھی تم کس کھیت کی مولی ہو تمہاری کیا حیثیت ہے تم تو صرف کت پھٹلی ہو تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے بڑا امپورٹنٹ دین آج کا شہید محترمہ بی نظیر بھٹو کی آج برسی منائی جا رہی ہے اور ملک میں سخت اعتصاب کا سلسلہ جا رہی ہے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی قیادت اس کی ضد میں ہے تو آج جب بات کیا ہے بلاول بھٹو نے یا پھر آصف علی زرداری صاحب نے تو وہاں پر آج کی برسی کا تاثر کچھ کم اور جو ہوا اس وقت ملک میں چل رہی ہے اس کا تاثر آج کی تقاریر میں زیادہ تھا اس پر میں آگے چل کر بات کروں گی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جناب کورٹ لکپر جیل چلے گئے ہیں اور اب پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے جی آئی ڈی رپورٹ میں سنگین الزامات کا سامنا ہے منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹ سے متعلق انکشافات سامنے آئے تو موجودہ صورتحال میں حکومت احتساب کے لئے الیٹ ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اہم اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور ان کے ساتھ ساتھ ایک سو بہتر افراد کے نام ای سی ال میں ڈال دیے جائیں گے وزیر طلعت وفاقی وزیر طلعت فواج عوضی کہہ رہے ہیں کہ جالی اکاؤنٹس کیس میں ملوث افراد کے نام ای سی ال میں ڈالے جائیں گے ان کی بات آپ کو سنوا دیتی ہیں اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ نیٹ ورک کے ذریعے لینڈ مافیا کے ذریعے لوگوں کو بقاعدہ یرغمال بنا کر ایک پورے کے پورا صوبہ لٹرلی یرغمال رکھا تو آج کبھی نہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 172 لوگ جو کہ اس جی آئی ٹی کا حصہ ہے اس میں ان تمام کے نام جو ہیں وہ ایجزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے جائیں گے جی آئی ٹی نے جن جن لوگوں کو ایکیوز کیا ہے ان کے نام شامل ہیں اور ظاہر ہے زرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ فواج عوضی صاحب اب ہم کو دور کریں بتائیں کہ کس کے نام شامل ہیں 172 میں کیونکہ بلاول بھٹو کا نام بھی جی آئی ٹی میں ہے مرادلی شاہ کا نام بھی جی آئی ٹی میں ہے خیر فواج عوضی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی خزانے کے ایک ایک روپائے کا حساب ہوگا آنے والے دنوں میں لوگوں کو احتساب کا سنجیدگی سے احساس ہوگا فواج عوضی نے آنے والے دنوں میں سابق صدر آصف علی زرداری کی گرفتاری کا امکان بھی ظاہر کیا ہے کلمہ دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جی آئی ٹی کو سیریسلی نہیں لیتے امید ہے آج کے بعد وہ اس کو سیریسلی لیں گے آنے والوں دنوں میں ان کو پانوم ہوگا اس تفتیش کی اس انکوائری کی سیریسنس کیا ہے یہ قرآنہ پاکستان نہیں ہے جہاں پر دونوں بڑے آپس میں سودہ بازی کر لیں ان لوگوں کو بھی بھی سیریسنس کا احساس نہیں ہو رہا ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں سیریسنس کا احساس ہو جائے گا کبھی حد تک تو ہو ہی گیا ہے ویسے اوپر اوپر سے ویچارے ہنس رہے ہیں اندر سے ضرور ہیں ہم اشور کرتے ہیں چیمہ ناب کی افسران کو بلکل یقینی بنایا جائے گا وہ اپنا کام بلا خوف و خطر کریں جی آئی ٹی کے عراقین ہیں ان کو بھی مکمل سہولت سیکیورٹی کی لی جائے گی بہت ساتھ جانب سے بیان سوچل میڈیا مجھل رہے ہیں تو سابق صدر آصف علی زرداری نے گڑی خدا بخش میں جاریانہ خطاب کیا ہے حکومت پر خوب گرجے بڑ سیم کہہ رہے ہیں کہ لادلے کے پٹے ہوئے ڈھولوں نہیں ہمیں للکا رہا ہے جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم اکیلے ہی مو دیں گے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے لڑنے کے لیے تیار ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے خطاب میں زرداری صاحب نے اپنا لاحہ عمل بتایا ہے سنیے ان کی بات لادلے کے پٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں پھر للکا رہا ہے لادلے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے یہ پناہے ہوئے ہٹکندوں سے نہیں ڈرتے ہم نے پہلے بھی ان ہٹکندوں کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے رہا سوال بلاول کا وہ بے نظیر بھٹو کا اور میرا بیٹا ہے اس کو اس کو تم کیا دراؤگے اور کیا کروگے یہ جتنے بھی ہیں ان سب پاپیپلز پارٹی ہم اکیلے ہی مو دیں گے اور کسی پارٹی کی اتنی حمد نہیں ہے مگر میرے جالے کی اتنی حمد ہے جس سے شروع کریں گے وہاں سے ہم ختم کریں گے جس طریقے سے ان نے آنا ہے ہمیں کوئی بستہ نہیں ہے ہم دونوں باپ بیٹا بھی کھڑے ہیں پوری میری پارٹی بھی کھڑی ہے آصف علی زرداری کی تقریر سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ صورتحال کافی پیوی چیدہ ہے پیپلز پارٹی کی صفوں میں بھی پریشانی ہے زرداری صاحب کی تقریر اس بات کا تاثر دے رہی ہے بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آصف علی زرداری کی زبان پر بینظیر بھٹو کا نام صرف ایک بار آیا ساری تقریر میں حکومت کو ہی للکارتے رہے پیسے پی ٹی آئی حکومت کو تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج نہیں بخشا کافی جو شیلہ خطاب تھا ان کا ان کا خطاب بھی آپ کو سنوا دیتی اس کو یہ تو سکا دیتے کہ کرکٹ کے کھیل میں اور حکومت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو یہ تو سمجھا دیتے کہ مرگی اور انڈوں سے قوم کی تقدیریں نہیں بدل سکتی ہے ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ثابت قدم ہونا پرتا ہے اپنے وعدے پورے کرنا ہوتی ہے قربانی دینے پرتی ہے خان صاحب کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا عظیم لیڈر کا نشانی ہے خان صاحب آپ کو یہ عظمت مبارک ہو بلاول ہٹو زرداری نے صرف للکارہ نہیں ہے آج بلکہ خان صاحب پر الزام بھی لگائیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی دوریں تو کوئی اور ہلا رہا ہے ایسا کہا بلاول نے انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ کیسا احتساب ہے کہ جس کا نشانہ صرف آپوزیشن رانوما ہے مزید کہہ رہے ہیں بلاول کی حکومت کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وفاق کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ اٹھاروی تربیم ختم کرنے میں حکومت کا ساتھ دیا جائے پیپلز پارٹی کے رانوما مرتضی بہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت غیر آئینی کام کر رہی ہے جے آئی ٹی میں مرادلی شاہ اور بلاول بھٹو کا نام بھی شامل ہے فواد چودری سبھام کو دور کریں وفاقی حکومت بتائے کہ کس کے نام ہیں مسلم لیگ نون کو بھی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے سعاد رفیق پہلے خبردار کر چکے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری گرفتار ہوتے ہیں تو ملک میں حیجانی کیفیت پیدا ہوگی پروڈیکشن آرڈر کے بعد جب سعاد رفیق صاحب پہلی بار اسمبلی آئے تھے اس دورہ انہوں نے بات کی تھی ان کی بات بھی آپ کو یاد دلا دیتی میں یہ دیکھ سکتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو خیرفتار کیا گیا تو اسے ایک طفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی یہ لکھ لیجئے اس سے گریز کیجئے ان حالات میں کہ جب چاروں طرف ایک کشمکر شاہ پیپلز پارٹی اور مسلمی اگنون یعنی کہ اوپوزیشن پریشان دکھائی دیتی ہے اوپوزیشن بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے تو ایسے میں پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں برانومای لطیف خوصہ صاحب ان کی ایک مبین آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے کہ لگتا ہے 31 دسمبر تک آصف علی زرداری کی گرفتاری عمل میں آ جائے نواز شریف کا کیس تو پھر بھی بہت ڈاؤٹس ہیں اس کیے تو بلکل فٹ کیس ہے ہر چیز ٹریک ہو گئی ہے ایک ایک چیز جو خریدہ جو بیچا بلاولہ اس کی ردگر جتنے بھی بنگلے ہیں ان کی منی ٹریل نکل آئی ہے سب ان فیک اکاؤنٹ سے خریدے گئے اس بات کی تردید یا تزدیق اب تک نہیں ہو سکی ہے مبینہ طور پر یہ ویڈیو لطیف خوصہ کے نام سے منصوب کی جاری سما نے اس معاملے پر لطیف خوصہ سے بار بار سوال کیے انہوں نے تردید نہیں کی کہ یہ آڈیو ان کی ہے یا نہیں ہے مگر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ گرفتاری کا تو چود بیس دسمبر کو بھی کہا جا رہا تھا جس وقت ان کی پیشی ہوئی تھی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں آپ کہہ رہیں گے گرفتار ہو جائے گی وہ پہلے چوبیس کو بھی کہتے تھے گرفتار ہو گئے چوبیس بھی گزر گئی اکتیس بھی گزر جائے گی سولہ کیسز کا انہوں نے سفارش کی ہے جی آئی ٹی نے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا حکم کرتی ہے عدالتوں کو تو ہم فیس کریں گے کوئی ایسی ہماری کمزوری نہیں ہے لیکن جناب بات گرفتاری کی نہیں ہے اب تو معاملات نائلی کی طرف بھی جاتے دکھاتے دکھائی دے رہے ہیں الیکشن کمیشن نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف تحریک انصاف کا ریفرنس ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما خورم شیر زمان نے امریکی اپارٹمنٹ چھپانے پر آصف علی زرداری کی نائلی کی صدا کی تھی ادھر حکومت کے اتحادی اور وفاقی وزیر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں نواز شریف اور زرداری خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب نواز شریف اور زرداری خاندان کی سیاسی مستقبل پر سوال کھڑے کریں سیاسی میدان میں نئے محض اس وقت کھل رہے ہیں کیا ہونے جا رہے آگے کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ نیا سال جو کہ اب کچھ دنوں کی دوری پر ہے بیورو چیف اسلامباد خالد ازیم ٹرام میں جوئن کر چکے ہیں ادنان عدل صاحب ساتھ موجود ہیں مسلم جی گنون کے رانوما رانا سنولا صاحب ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے رانوما حیدر زمان قریشی آپ تمام کو میں ویلکم کہتوں شو میں رانا صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کروں گی سر جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس وقت منی لانڈرنگ اور جالی ایکاؤنٹس کیس میں جی آئی ٹی کے رپورٹ پر حکومت نے سابق صدر آصف علی زرداری کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی سر اسے انتقامی سیاست کہہ رہی ہے نون لیگ اس پر کیا موقف اختیار کیا ہوئے ہیں رانا صانو اللہ صاحب کی جانب میں دوبارہ آتی ہوں خالد عزیم صاحب آپ کی جانب یہی سوال لے کر آتی ہوں سر مجھے بتائی کہ کیا لگتا ہے آپ کو جس وقت نواز شریف صاحب کی کیسز چل رہے تھے ان کے لیے ان کا بھی اسی طرح کا ایک جارہانہ مزاد سامنے آ رہا تھا اب جب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں پہلے چوبیس دسمبر کی ابھی کتیس دسمبر کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں جارہانہ موٹ نواز شریف صاحب کا بھی سامنے آ رہا ہے سیاسی محول آپ بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آگے کرن سیاسی محول کی اگر بات کی جائے تو وہ تو اس میں ظاہر ہے بگاڑ اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بٹو زرداری فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو پیشکش کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں آپ حکومت کریں ہم اپنا رول تو ضرور پلے کریں گے اپوزیشن کا لیکن آپ کیوں ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے اب وہ آج آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ٹھپے کے ذریعے واپس آنے کی بات کر رہے ہیں حالانکہ ٹھپے کامرالہ گزر گیا اور وہ خود کہتے ہیں کہ اب سموت سیلنگ ہونے چاہیے اور اس سموت سیلنگ کے نتیجے میں انہابات تو پانچ سال کے بعد ہونے ہیں لیکن وہ آج ہی انہوں نے ٹھپے کی بات کر دی ہے ابھی تو اس حکومت کو چھ ماہ بھی پورے نہیں ہوئے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو تندو تیز بیانات ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ سیاست کو اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی کارروائی کے اگینس ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو ایک ڈھال بنا کے استعمال کرتے ہیں اور یہی کام ہوتا ہے اور چونکہ ماضی میں ہوتا یہی رہا ہے کہ کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ کبھی اس کی بیل منڈے چڑھتی نہیں ہے اب بہت لمبی کانی ہے آسف زرداری صاحب کہتے تو ہیں اپنی جی میں نے اتنے سال مقدمات کا سامنا کیا اور کس طرح سے ہوا میں خود دیکھتا رہا ہوں کہ کس انداز میں جو سویس بینک والا کیس تھا اس کے شواہد کس طرح سے مٹائے گئے اور کس انداز میں اس کو جو ہے وہ جو صدارتی استثناء ہے اس کی آڑ میں بروقت کھلنے سے روکنے کی کوشش کی گئی اگر وہ ہوتا تو شاید کوئی ایک عطف فیصلہ سامنے آ جاتا اور پڑا چل جاتا باقی سارے معاملات اسی قسم کے جب آپ پراسیکشن کو خود اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں یا پراسیکشن آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے تو پھر مقدمات کا فیصلہ کیا ہونا تھا لیکن اب مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں اور شاید اسی وجہ سے یہ جو سیاست کے اندر اتنی حلچل دکھائی دے رہی ہے شاید اس کی ریزم بھی یہی ہے اور خالد صاحب جو آپ نے آغاز میں بات کی کہ ابھی حکومت کو تین چار مہینے ہی ہوئے ہیں اور اس پر آصف علی زرداری صاحب کے جانے سے ٹھپے کی بات کرنا تو یہ واقعی آج کی تقریر سے تاثر کچھ ایسا بھی آ رہا تھا کہ شاید یہ بڑسی کی تقریر نہیں ہے یہ الیکشن سے پہلے کی تقریر ہے اتنان عدل صاحب آصف علی زرداری صاحب نے جو جارہانہ مود آج ان کا راہ مختصر ترین خطاب تھا لیکن وہ حکومت کو لڑکارتے رہے خبردار کرنا والے آج ان کا انداز سار ڈرنے والے وہ نہیں ہیں لڑنے والے ہیں وہ حکومت سے بھی لڑیں گے مقدمات کا بھی سامنا کریں گے کیا سمجھتے ہیں آج کی مختصر ترین تقریر سے انہوں نے اپنا لائے عمل دیا آگے گا میرا خیال ہے کہ ان کا جو اصل مخاطب ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے ہیں انہوں نے میسیج جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر آپ انہوں نے کہا کہ وفاق کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں اصل میں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں کرپشن میں پھنسائیں گے ہمارا ٹرائل کریں گے تو پھر وفاق جو ہے کمزور ہوگا ہم تعاون نہیں کریں گے اس طرح انہوں نے بہت سے ایسے ایشوز اٹھائے مثلا پشتون تحفظ موومنٹ کا نام لیے بغیر انہوں نے اس کی بہت کھل کر حمایت کی بلاول نے اور پھر انہوں نے کالا باگ ڈیم کا ایشو اٹھایا کہ اس کو کیوں اس کے حق میں تحریک کیوں چلائی جا رہی ہے حالانکہ کوئی ہمیں تحریک نظر نہیں آ رہی ہے پھر انہوں نے کہا سندھ کے مفادات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے سندھ کے مادنیات اور وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ون جونٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مالیاتی اختیارات چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا اصل مخاطب جو تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ یہ کہتے بھی رہے کہ عمران خان تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کسی اور کے کٹ پتلی ہیں تو وہ جو اور ہے اس سے وہ مخاطب تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان کا میسیج بلکل کلیر تھا واضح تھا کہ اگر آپ ہمیں کرپشن کے معاملات میں بھسائیں گے تو پھر ہم وفاق کو نہیں چلنے دیں گے ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے مسائل پیدا کریں گے انہوں نے نہ الیکشن کا رستہ ہے نہ ان کے پاس ایجیٹیشن کا رستہ ہے الیکشن تو ابھی ساڑھے چار سال سے زیادہ عرصہ پڑا ہے ہونے میں اور جو ایجیٹیشن کی ان کی پارٹی میں کوئی سکت نظر نہیں آتی البتہ وہ سندھ کارٹ کھیل کر سندھ کے عوام کوئی جذبات کو بھڑکانے کی انہوں نے پوری کوشش کی انہوں نے کہا امزل افکار علی بھٹو کے قتل کا حساب لینا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں دیا جا رہا بے نظر بھٹو کے قتل کا حساب کیوں نہیں دیا جا رہا حالانکہ وہ تو خود بھی حکومت میں رہے دس سال سے سندھ میں حکومت میں ہیں انہوں نے کیا کیا وہ وفاق میں بھی پانچ سال حکومت میں رہے لیکن انہوں نے یہ سوالات اٹھا کر سندھ کے عوام کو جذباتی کرنے کی کوشش کی ہے ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے ان کا لائے عمل یہ ہے کہ سندھ میں پبلک اپینین بنائی جائے اور اپنے جو کرپشن کے الزامات ان کے خلاف سامنے آئے ہیں جی آئی ٹی کی صورت میں ایف آئی اے کی اس کو وہ سیاسی ایشیوز کی گرد میں چھپانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے بہت دھمادار تقریریں کی جارہانہ تقریریں کی تو جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں ان کے کوشش کیا ہے جذبات بڑکانا چاہ رہے ہیں آپ سندھ کے عوام کا تو خالد صاحب کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس طرح کی تقریر کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں جی دو چیزیں ہیں ایک تو اس بات کو تو میں ماننا پڑے گا کہ سندھ کے اندر چونکہ کوئی بڑا محالف ان کا موجود نہیں ہے کوئی سٹرانگ اپوزیشن نہیں ہے جی ڈی اے کے نام سے کچھ لوگ اکٹے ہوئے تھے اور ان کے بارے میں ہمارا پہلے بھی یہی خیال تھا اب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے کی نشست جیتنے والے لوگ ہیں وہ پہلے الگ الگ الیکشن لڑتے تھے اب وہ اکٹے ہو کے الیکشن لڑ گئے اس کے بعد ان کی ساری صورتحال جو سامنے آگئے اس میں جو الیکٹرل پاپولیریٹی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اگر وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ کوئی ایجیٹیشن منظم کر لیں گے تو مجھے اس کی امیدیں کم لگتی ہیں اور کوئی اس قسم کی چیز بھی شاید وہ پرانے جو تجربات ہیں ان کے پیش نظر وہ بات کر رہے ہیں کسی زمانے میں جب ذلفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی ہوئی تھی تو اس کے بعد الظلفکار بنا کے ایک طرح سے تخریبی کاروائییں وہاں پہ ہوئی تھیں اور اس میں بہت مشکل سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ آج شاید ان کے پاس اتنی سٹینٹ بھی نہیں ہے اور پھر دیکھیں ذلفکار علی بھٹو کی فانسی اور کسی کے خلاف کرپشن میں کاروائی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور پھر جب ثبوت سارے کے سارے ایکسپوزڈ ہو اور دیکھیں یہ جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے اس میں میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اس میں پانچ ارب روپے کے تو اساسے وہ ہیں جو فیک اکاؤنٹس میں تھے اور ان کے جب امنسٹری سکیم آئی جون میں تو اس کے بعد ان کو ڈیکلیئر کر کے باقاعدہ اون کر لیا گیا ہے جب اتنے بڑے ثبوت موجود ہوں گے تو پھر بڑا مشکل ہوگا پبلک کے سامنے جب یہ چیز آئے گی تو پھر شاید سندھ کارڈ اس انداز میں کھیلنا زرداری صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا پیپلز پارٹی کے موقف کے لیے بھی حیدر زمان کوریشی صاحب میں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا ستائیز اسمبر کی بات کی جاری تھی جلسے کی بات کی جاری تھی کہ اس میں آگے کا لائے عمل پاکستان پیپلز پارٹی تیہ کرے گی تو آج جو آسف علی زرداری صاحب نے تقریر کی ہے سر کلیر لائے عمل دے دیا ہے آگے پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہے گی دیکھئے بلکل ہم نے اپنا لائے عمل دے دیا ہے اور آج صدر آسف علی زرداری صاحب اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی جناب بیراول بوتر صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں ان پاکستان کے سیاسی ٹھیکے داروں کو اور اس کٹ پپلی حکومت کی بات دور جنہوں نے سمالی ہوئی ہے اور جنہوں نے یہ نوٹنگ کی راج پاکستان میں نچایا ہے ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ وہ وفاق کو توڑنے کے درپے ہیں چھوٹے صوبوں میں پہلے احساس محرومی ہے اور جس طرم کی آپ الف لالہ داستان اور آپ نے جی آئی ٹی کے ذریعے یہ کرپشن کی ایک غضب کہانی گھڑنے کی کوشش کی ہے یہ بہت بری طرح فلاپ ہوئی ہے اور ہم اس کو بے نکاب بھی کریں گے اور ہم جو جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس کو ہم یکثر مسترد کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں نے بیٹ کر بنائی ہے جن کا کپتان جو ہے وہ اعتصاب اکبر ہے جو وزیراعظم کا اکاؤنٹی بیلٹی کا انچارج ہے اور یہ حکومتی وزراء نے راتوں کو لیپ ٹاپوں پہ بیٹ کر بنائی ہے اس کا وہ کدھر گیا فلودے والے کے اور ریڑی والے کے پیسے صرف بلاول صاحب کے ہوتل کے بل ان کو ملے ہیں اور بکروں کا صدقہ ملا ہے یہ نائلائک سرکار جو ہے اپنی کارستانیاں چھپانے کے لیے اپوزیشن کے اوپر اس قسم کی الزام تراشی کر رہی ہے اور ہم بالکل نہیں گھبرائے بلکہ ہم ہنس رہے ہیں اور ہم عدالت میں پارلیمنٹ میں اور سرکوں پہ ان کے ساتھ وہ کھیل کھیلیں گے جو ان کی سمجھ اور فہم و فراست سے بھی بالاتر ہیں کیا اور کیسے کھیلیں گے سر آصف علی زرداری کا نام سر ایسیل میں ڈالنی کا فیصلہ کیا گیا سر فواد چوجی صاحب پر امید ہیں کہ 31 دسمبر کو ان کی گرفتاری ہو جائے گی آپ لوگ کیا کریں گے یہ کوئی پہلی بریکنگ نیوز ہے جو شخص 11 سال پابندے سلاسل رہا جس میں سے 3 سال قید تنہائی تھی اور چھوٹے 7 مقدمے بی ایم ڈیو ریفرنس پولو گراؤنڈ ریفرنس اے آر وائی گولڈ ریفرنس سب کا ہم نے مقابلہ کیا اور ملک قیوم کی وہ ٹیپوں والی ججمنٹ کا بھی مقابلہ کیا اور اس فیصلے کے متعلق کیا خیال ہے جو شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کے پانچ قاتلوں کو پکڑا گیا اور عدالت میں چھوڑ دیا اور پولیس افسران جن کو گلٹی قرار دے دیا گیا لیکن ان کی زمانتیں لے لی یا ازغر خان کیس اس کے اوپر تو اس ملک کا عدالتی نظام جو ہے نہ سوو موٹو لیتا ہے نہ جی آئی ٹی بناتا ہے اور حکمرانوں کی اور جرنیلوں کی اور بیروکریٹس کی جائدادوں پر ان کے ٹانگیں کامپتی ہیں وہاں تو کوئی جی آئی ٹی نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود ہم جائیں گے ہم اس جی آئی ٹی کے اوپر اپنا رد عمل بھی دیں گے اور ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ یکسر بنائی گئی ہے وان سائیڈڈ ہے اور اس میں کوئی نیکسس نہیں ہے اور کنی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی کرپشن کے پیسے ہیں کوئی ڈائریکٹ انوالمنٹ ہے اگر کسی بیریہ ٹاؤن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بات پر تجزیہ لے لوں سر ادنان عدل صاحب سے پوچھ لوں کہ آپ اگر اسے یکسر مسترد بھی کرتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ بھی آزل ہو سکتا ہے یا صرف یہ بات ہے کرنے کی کہ ہم نے اسے یکسر مسترد کر دیا ادنان عدل صاحب یہ تو ہے کہ سن کے عوام پر منصر ہے یہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس بیانیے کے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو ان پر منصر ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ یہ اپنی عدالت میں جائیں قانونی طور پر اپنا موقف پیش کریں اپنا کیس لڑیں اگر عدالت سمجھے گی کہ ان کا موقف ٹھیک ہے اور جی آئی ٹی کی تفتیش جو ہے غلط ہے تو انہیں در کس بات کا ہے وہاں پر وہ مسترد ہو جائے گی لیکن جس طرح یہ جلسے میں باتیں کر رہے ہیں جس طرح یہ اشو اٹھا رہے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کا کالا باغ ڈیم کا وفاق کو کمزور کرنے کا اور سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ون جونٹ ڈالا جا رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ ان کا قانونی کیس کمزور ہے اور یہ سیاسی جو گرد ہے اتنی اچھالنا چاہتے ہیں جس میں کرپشن کے الزامات چھپ جائیں اور یہ سندھ کاٹ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن اگر سندھ کے عوام ان کا بیانیاں قبول کرتے ہیں تو سیاسی طور پر ان کو حق حاصل ہے اور دیکھئے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے ان کے تمام ٹیلی ویجنز پر ان کو لائف کوریج ملی ہے ان کا بیانیاں پوری قوم نے سنا ہے اب قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان پر لگے ہوئے الزامات اور ان کا بیانیاں سامنے رکھے اور یہ فیصلہ کرے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے اب یہ کہنا کہ ہم مصرد کرتے ہیں تو اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے اگر عوام قبول کر لیں ان کا بیانیاں پھر یقیناً اس سے فرق پڑے گا فرق پڑے گا ٹھیک ہے حیدر صاحب میں آپ کی جانے باتی ہوں سر آپ اس بات پر ریاکشن دینا چاہ رہے ہیں لیکن وقت ابھی بریک کا ہو گیا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے رہی ہے ویلکم بیک ونس اگین سیاسی گہمہ گہمی ہے آصف علی زرداری اور بلاول بٹو نے جو آج تقریر کیا ہے جو آج خطاب کیا ہے اس پر آج پروگرام میں بات چل رہی ہے مقدمہت پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس کا سامنا کیا ہے بری ہوئے ہیں آپ نے بھی ابھی یہی بات کی کہ یہ کوئی پہلی بریکنگ میوز تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی سرہ کی چیزیں ہوتی رہی ہیں تو سر پھر اس بار شور زیادہ کیوں ہے یہ کہ ہر اعتصاب کی ایک حد ہوتی ہے ہر میڈیا ٹرائل کی ایک حد ہوتی ہے یہاں پہ سیاستدانوں کی اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ تین دنائیوں سے اعتصاب کریں اعتصاب سے شروع ہوا مشرف نے کیا اور اب یہ ایک مشرف کی ایکسٹینڈڈ سرکار ہے یہ جو ڈانکی کنگ سرکار ہے یہ جنرل مشرف کی باقیات ہیں اور اس کے اندر وہی قوتیں ہیں اس کے پیچھے جو مشرف کے ساتھی تھے اور مشرف کو لائے تھے اور آج آپ دیکھئے کہ کسی اور کیوں پر کوئی بات نہیں ہو رہی یعنی سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر تھا اور آپ کو میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اپنا ہی آرڈر تھا کہ جی آئی ٹی رپورٹ جب تک فائنل سبمٹ نہیں ہوتی جو ہے آپ اس کو کہیں لیک نہیں کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ رپورٹ تو سپریم کورٹ میں سیل سمٹ ہوئی لیکن اس سے پہلے کامران خان اور دیگر اینکرز نے کہاں سے پروگرام کر لیے ان کو کس نے جی آئی ٹی رپورٹ لیک کی اور وہ حکومتی وزیر شہزاد اکبر جو ہے یہ تصاب اکبر وہ کیسے بیٹھا رہا اور رات کی تاریخیوں میں ساری رپورٹ کو وہ ڈرافٹ کرتا رہا اور ریڈرافٹ کرتا رہا تو ہم اس قسم کے جو ہے بدنیتی پہ اور بہیمانی پہ اور پولٹیکل وینڈیٹے کی بنیاد پر جو اتصاب ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں سر سنگین الزام لگا رہے ہیں آپ شہزاد اکبر کے حوالے سے کہ وہ ریڈرافٹ کرتے رہے ہیں بہرال بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے اس بات پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا جو ابھی حیدر زمان قریشوی صاحب بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ سر ابھی کچھ روز قبل کچھ عرصہ پہلے کچھ ایک ڈر دو مہینے پہلے آصف علی زرداری صاحب ہوا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تعاون کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے بڑھے اگر ہم سے تعاون مانگا جائے گا تو تعاون کریں گے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ نائل حکومت ہے اگر دوست ممالک ساتھ دے بھی رہیں تب بھی ان سے حکومت نہیں چل سکتی جی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کہ بھی انہوں نے موجودہ حکومت یہ جن کو آج یہ ڈانکی کنگ کہہ رہے ہیں ڈانکی کنگ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے وزیر آزم ہیں اور ہم آپ کو آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ جب قدم ان کے قدم تو اپنی جگہ پہ ہے ان کے قدم کہیں لڑکھڑانے لگے ہیں تو انہوں نے شہر مچانا شروع کیا ہوا ہے ایک بات کو وہ بار بار فراموش کر رہے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی کسی حکومت نے نہیں بنائی یہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی ہے اس کو آپ مصرد کر رہے ہیں تو مصرد کریں گے آپ لیگل طریقے سے زبانی مصرد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ زبانی جمعہ خرچ جو ہے ممکن ہے آپ کو تھوڑا بہت کوئی سیاسی فائدہ یا آپ کا جو ورکر ہے اس کے دل کو تھوڑا سا حوصلہ دے دیں لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اس سے جان صرف اور صرف لیگل کورٹ سے بری ہونے کے بعد ہی چھوٹ سکتی ہے اگر وہاں آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر سکے پھر مشکل ہے پھر آپ کے اس سے بھی زیادہ بڑے بیانییں ہو نواز شریف سے کون سا بیان نہیں دیا تھا اور روک سکو تو روک لو کی بات جو ہے اس وقت مریم نواز صاحبہ نے بھی کی نواز شریف صاحب جو ہے وہ بار بار سوال کرتے رہے مجھے کیوں نکالا ان ساری چیزوں سے ممکن ہے اپنے ورکر کو تو آپ بہلا لیں لیکن قانونی تقاضی پھولی نہیں ہوتے اب یہ قانونی پروسس ہے اور یہ قانونی ذریعے سے اس کو خلال جو آپ نے قانونی پروسس اور قانونی ذریعے کی بات کی تو سر عدنان عدل صاحب جو جا لی ہے بے نامی ایکاؤنٹ کس میں اور کیوں کھولے پھر ان میں رکھا جانے والا پیسہ کہاں سے آیا اب کڑی سے کڑی ملنے کے بعد جو خالد عظیم صاحب بات کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی میرے خیال میں تو ضرور بڑھیں گی اور وہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جو زرداری صاحب کی تقریر تھی اور بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر تھی وہ تو ریاست پاکستان کو اور ریاستی اداروں کو بلیک میلنگ کرنے کی ایک کھلی کوشش تھی کہ دیکھیں ادلیہ کو بھی وہ دباؤں میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم ادلیہ وہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا ٹرائل مت کرو ہمیں چھوڑ دو ورنہ پھر ہم تمہارے لیے وفاق کو چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں نممکن بنا دیں گے انہوں نے ایسے ایشیوز چھڑے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اٹھارویں ترمیم خاصل میں ختم کرنا چاہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں کر رہا لیکن وہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے ہیں سندھ کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یعنی اس سندھ کے عوام کو خوف زدہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈل رہا ہے ہماری کرپشن کے اوپر نہیں ڈل رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام اتنے سادہ ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے کارناموں سے واقف نہیں ہے سندھ کے ہر شخص کو پتا ہے کہ زرداری صاحب اور فریال تالپور کیا کرتے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ ان کی خاطر جو ہیں لڑنے مرنے کو تیار ہوں گے اور مجھے ایسا نہیں لگتا جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بات کی تو انتظار کرتے ہو سکتا ہے حکومت کا بھی اس پر بڑا کلیر اور واضح جواب آ جائے کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اٹھارویں ترمیم کے لیے یا پھر یہ ہوائی باتیں ہیں یا پھر یہ صرف بیانی آئی ہے بہت بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آجود تھے ادنان عبدال صاحب پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی صاحب ساتھ دے رہے تھے اپنا موقف دے رہے تھے اگلے ٹاپک کے جانے بڑھوں گی کراچے کا ذکر کروں گی جہاں عام نو آمان تو ہوا لیکن اسے قائم نہ رکھنے کی خواہش رکھنے والے شہر میں ایک کے بعد ایک ایک تقریب کاری کے واقعات میں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں سیاسی پارٹی کے کارکنان اور ایمکیم پاکستان کے سابق رہنما علی رضا عبدی کو دہشتگردی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا اور سلسلہ اب بھی جاری ہے علی رضا عبدی کی تدفین کے فوری بعد ہی شہر میں پھر گولیاں چلی ہیں نشانہ بنے دو پولیس اہلکار جن میں سے ایک جا بھاک ہوا دوسرا زخمی ہوا سال کے آخری دو ماہ میں شہر میں دہشتگردی کے ایک دو نہیں بلکہ سات واقعات نے بڑے خطرے کی نشاندہ ہی کر دی ہے سوال یہ کہ سیکیورٹی فورسز کی موجود کی کے باوجود ام دشمن کیسے شہر میں کھلے آم پھر رہے ہیں جہاں موقع ملے شہر کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس کے باعث شہر میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے عوام موجودہ صورتحال کے باعث لڑتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید شہر میں امن کی معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جارہا اسی صورتحال کی بعد بڑوں کی اہم بیٹھک ہوئی ہے اس معاملے پر اور فیصلے لیے گئے ہیں بڑے اہم فاقی قابینہ کے اجلاس میں شہر کی صورتحال پر بات ہوئی ہے کہ شہر میں امن اور ملک کی معیشت کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے یہی نہیں معاشی حب کے امن پر حملہ کرنے اور وطن دشمن اناثر کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے اشتیال انگیز تقاریر کا معاملہ برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اطلاعات نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ بانیہ ایم کی ایم کی اشتیال انگیز تقاریر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ علی رضا عبدی کے قتل کو اسی تسلسل کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے کہا کہ ایم کی ایم ساؤت ایفریقہ کا گینگ بھی کراچی میں متحرک ہے فواج چودری صاحب کی بات سن لیجائے کراچی میں سیچویشن ہے وہ اچانک ڈیٹیریئیٹ ہوئی ہے علی رضا عبدی صاحب قتلانہ حملے میں جہاں باہت ہوئے ہیں کچھ گینگ دوبارہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں سابق ایم کی ایم کے رانوما ایلتاف حسین کی تقاریر برطانیہ میں بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو قتل کے حکامات دیئے گئے ہیٹ سپیچ کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر وہ وائرل ہوئی یوکے کی جو ایتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں دی پہیسلہ کیا ہے ایلتاف حسین کیا انسائٹمنٹ و وائلنس انہوں نے وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھ کے جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے قتل کے حکامات جاری کیے ان معاملات کو برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا ساؤٹ ایفریکن گینگز گراچی میں متحرک ساؤٹ ایفریکن گورنمنٹ سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور قابینا نے آج ہدایت کی ہے معاملات اٹھایا جائے کس طرح سے ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی ایکٹیوٹیز کے لیے استعمال کی جاری ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پاکستان کے امن کو تہوبانا کر رہے ہیں احمد احمان خان مجھے جوئن کر چکے ہیں ان سے پرگرام میں بات کریں گے سوالے سے کہ شہر میں سات واقعات ہو چکے ہیں پچھلے دو مہینے کے اندر اندر اب حکمت اعملی کیا ترتیب دی جاری ہے کیا کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات کو روکا جا سکے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے لیکن در ایک کے بعد موسیقی 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 احمد احمد خان اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے احمد علی رضا عبدی کی ختل کی تحقیقات کے حوالے سے ایک نئی فوٹیج بھی آئی ہے پولیس کو کیا مدد ملی ہے اس سے تفتیش کتنی آگے بڑی ہے دیکھیں تفتیش ابھی ایک تین اینی شاہدین پولیس کو ملے ہیں اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ اس لحاظ سے قرار دی جا رہی ہے کہ پہلے تو کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا یہ نہیں بتا رہا تھا یہ واقعہ کن ملزمان نے کیا ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ملزمان کی شکلیں واضی نہیں ہیں وہ ٹوپیاں لگائے ہوئے کیپس پہنے ہوئے تو پولیس کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ ملزمان کا پتہ کیا جا سکے تو تین اینی شاہدین واقعے کے سامنے آئے ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں پھر اس کے بعد پولیس نے انہی کی مدد سے اور علی رضا عبدی کے والد کی مدد سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسکیچ تیار کیا جا سکے ملزمان کا تاکہ اسکیچ سے ملزمان تک پہنچا جا سکے تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس پہ اس وقت پولیس فوکس کر رہی ہے ساتھی ساتھ واقعے کی دو سی سی ٹی ویز مزید سامنے آئی ہیں ان کو بھی مدد نظر رکھا جا رہا ہے جو ایک سی سی ٹی وی گزشتہ رات پولیس نے حاصل کی تھی اس میں ایک چیز بہت واضح ہوتی ہے کہ ملزمان پیچھا کرتے ہوئے علی رضا عبدی کی گاڑی کا بڑے چوکنہ تھے اور بڑے تیز اس لحاظ سے تھے کہ پہلے علی رضا عبدی کی گاڑی کو انہوں نے کافی دور جانے دیا اور اس کے بعد موٹر سائیکل پہ تھوڑی دور یعنی کہ فاصلے پر جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے وہ یہ شک نہیں ہونا دینا چاہتے تھے علی رضا عبدی کو کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے تو ملزمان جو ہے وہ کافی چالاک تھے ساتھی ساتھ پولیس نے اس اب تفتیش کا دائرہ وسی کرتے ہوئے جیل تک اس کا تفتیش کا دائرہ جو ہے وہ وسی کر دیا ہے اور وہاں پر قید جو دہشتگرد ہیں جو ملزمان ہیں ان سے بھی اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دیئے ہیں جو احتشام کا قتل جو ہوا تھا لیاقت آباد میں اس لحاں میچ کر گیا تھا یہ اور وہ دونوں وارداتوں میں ایک ہی اسلاح استعمال ہوا ہے وہ کتنا مددگار ثابت ہوگا بلکل وہ بھی کیس جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوگا دس دسمر کا اواقعہ ہے جب لیاقت آباد نے احتشام نامی شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا پولیس نے اس شخص ظاہر کیا ہے کہ عرفان نے یہ قتل کی واردات جو ہے وہ پوری پلان کی تھی تو پولیس کا یہی شک ہے لیکن ابھی عرفان کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ کوئی سراغ ابھی نہیں لگ سکا ہے لیکن ایک سمت ضرور ملی ہے پولیس کو کہ یہ ملزمان جو ہے وہ کن واقعات میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ اس لحاظ سے تصور کی جاری ہے احمر کراچی میں پولیس کی جانب سے لگائے گئے کیمرے دو سے پانچ میگا پکسلز کے ہیں فوٹیڈ میں ملزمان کے شکلیں تو واضح نہیں ہوتی ہیں کیا پہلے اس بات کا خیال نہیں کیا گیا اب وفاقی حکومت نے بھی اس کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر اس میں صرف اکیس سو پچاس کیمرے جو کہ پولیس کی جانب سے لگائے گئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کیمرے بھی پولیس کے لیے کسی قسم کے مددگار ثابت نہیں ہوتے ہیں روان سال ڈیڑھ سو پولیس کلیم کرتی ہے کہ ڈیڑھ سو کے قریب ملزمان ہیں جو انہوں نے گرفتار کی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اور یہ تعداد انتہائی کم ہیں وارداتوں کے تناسب سے یہ تعداد کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی جو ملزمان ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ نہیں ہیں جو سرکاری کیمروں سے حاصل کی گئی ہیں ان میں زیادہ تر گھروں سے پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے لی گئی ہیں تو جو کیمرے لگے ہیں شہر میں ایک تو ان کی تعداد بہت کم ہے دو سے پانچ میگا پکسل کے ہیں جس میں ملزمان کی شکلیں واضح نہیں ہوتی ہیں گاڑیوں کا پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے احمد ماف کیجئے گا آپ کو قطع کلامی کیونکہ پرگرام پرگرام کا وقت بلکل ختم ہو حیل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھے گا اپنا حلانے کے بعد